اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے خدا بہ چکرانی اپنے انجام کو تو پہنچا تھا لیکن اس کے بعد مختلف چہمگویاں ہوتی رہی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ایک شبہ نامی آدمی جو اس کا نیب کمانڈر تھا اس نے لادی گینگ کی کمان سنبھا لیا ہے لیکن اب جب کہ اخبار نے مختلف بات سامنے لا کر سب کو احران کر دیا لوگوں کا اور کہنا تھا لیکن اخبار نے لکھا کہ اس کا بھائی جو اس کا نیب کمانڈر بھی رہ چکا ہے خدا بہ چکرانی کا جس کا نام ابراہیم چکرانی ہے اس نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ خدا بہ کی جگہ اب وہ لادی گینگ کا کمانڈر اور سرگنا رہے گا یہ مکمل تفصیل اخبار نے شائع کی ہے آپ کو سناتے ہیں اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ لادی گینگ کے کمانڈر ابراہیم چکرانی جو نیا سربراہ منخب ہوا اس نے خدا بہ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا عہد کر لیا خدا بہ کی حقیقی قاتلوں کی تلاش میں ہیں جلد سزا دیں گے گینگ ارکان دکانداروں سے بتا وصولی شروع تیس ہزار فی دکان نہ دینے پر جانی اور مال نقصان کی بھی دھمکی دی گئی ہے گینگ کے ارکان نے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم جتنی جلدی ہو سکے گا سابق کمانڈر خدا بہ عرف خودی کے حقیقی قاتلوں کو سزا دیں گے اور ساتھ ساتھ پولیس سے بھی بدلہ لے کر رہیں گے ڈاکو نے ابراہیم چکرانی کو کمانڈر مقرر کرنے کے بعد دوبارہ نہر کے علاقے میں موجود متعدد دکانداروں کو دھمکی دی کہ وہ مانا تیس ہزار بتا دیں ورنہ ان کو جانی اور مال نقصان پہنچا جائے گا ذرائع نے اس بات کی تذدیق کیا کہ دکانداروں سے پٹرول کی کینے اور موٹسیکل کی ٹینکیاں بھار کر ڈاکوں کو بغیر پیسے دیے چلے گئے ذرائع کے مطابق لادی گینگ کے ڈاکوں نے آئے روز پہاڑوں سے اتر کر دکانداروں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور تیس ہزار بتا کا بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی موٹسیکلیں چوری کر کے پہاڑوں میں بھگا جاتے ہیں دوستو یہ ابراہیم چکرانی کی طرف سے یہ بیان تھے جو خبریں اخبار نے بھی شائع کیے ہیں اس قسم کی جو بھی معلومات ہوگی آپ کو بہم پہنچائیں گے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ